سبسکرائب کیجئے چینل پیغام رحمت للعالمین کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے جسے آپ کو ہر پورٹفیکیشن ملتی رہے سبسکرائب کیجئے چینل پیغام رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت والسلام والسلام على اشرف الانبیاء والمسلیم وعلى آنه وصحابه اجمعیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خورن علیم ولا هم بحزنون الَّذِين آمنوا وکانوا يتقون لہو قل مشروع بالحیات دنیا وفی الاخرہ لا تبدیل لیکلیمات اللہ ذالکا والفعوذ عظیم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر میں بیٹھے رہے ہیں اور اولیاء اللہ کی کچھ خاص باتیں سننے کے لئے بڑھے رہے ہیں اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے بیٹھنے کو سننے کو خمول کرمائیں اولیاء کرام کی جو ہے سنبت خربت نصیب برمائیں عزیز بھائیوں میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ جو میرے دوست ہے نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم پھر میرے عزیز بھائیوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں اللہ تعالیٰ فرمائیں تو میرے عزیز بھائیوں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دوست برانا چاہا تو کسی کو بھی بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر چاہے کسی کو دوست بنانا کسی کو بنا مہموم بنانا تو کسی کو بھی بنا سکتے ہو ان کی مرضی ہے اگر بندہ اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں اللہ زینہ آمنو وقامو یددو کہ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرو فرمائیں ایمان والے اگر اللہ تعالیٰ کے دوست بننا چاہیں تو تقوی اختیار کرو فرمائیں تو میرے عزیز بھائیوں تقوی اس کو کہتے ہیں کہ تمام گناہوں سے بچنا گناہِ صغیرہ گناہِ قبیرہ تمام گناہوں سے بچنا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرائض کی بابتی کرنا واجبات کی بابتی کرنا سنتوں کی بابتی کرنا اللہ نے چاہا تو کسی کو بھی بنا سکتا ہے اب بندہ اگر بننا چاہے تو صلی عمل کرنا ہوں گا الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّفُوُوا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی پھر میرے عزیز بھائیوں ایک ایمان والا ہے کہ تقوی اختیار کی آوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سانی جو ہے سنتوں پر عمل کرنا ہے تقوی اختیار کی آوا ہے پیاری عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے علایت عطا فرما سکتے ہیں پھر میرے عزیز بھائیوں ساری سنتوں پر عمل کرنے کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں سمجھنے کے لئے سیدونا تل خادر جلانی علیہ رحمت و نیزوان کو خانم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کھائیں تربوز کھائیں تربوز کھائیں تربوز کے ساتھ کھجور ملا کے کھاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرط اور گرم دو ملا کے کھانے سے جسمانی کے بار سے خیدہ ہوتا ہے بی بی عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے ایک بہت کرنا ہے تو پینا نہیں پی رحمت اللہ علیہ وسلم ملوک ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کھائیں تربوز بھنگایا گیا سام میں رکھ دیا گیا اب سوچ رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربوز آڑا کھائیں یا کھالا کھائیں کیسا کھائیں ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربوز ہے نا بھئی کھڑا کھائیں آڑا کھائیں سوچتے رہے آخر کرنے کھائیں کہ تربوز کھائیں کا سنت تاریخہ میرے کو نہیں معلوم ہے میں نہیں کرتا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم مددہ کریا یہ ہوتے ہیں اولیہ کرام کی زدگی ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جمل کرتے ہیں تو میرے عزیز بھائیو جو کوئی حرام چیزوں سے بچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پہ عمل کیا تو اللہ تبار یہ چاہتا ہے بندہ چاہتا ہے ولایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر سکتے ہیں وہ جس کو چاہے کسی کو بھی عطا کر سکتے ہو اگر بندہ چاہ رہا ہے تو تمام گناہوں سے بچنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کرنا پھر میرے عزیز بھائیو ایک آدمی ہے تمام گناہوں سے بچا رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوز بننے کی فکر میں اللہ تعالیٰ اس کو بنا سکتے ہیں اب کوئی آدمی ہے اس کے ولایت کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے ایک آدمی ہے کہ تمام سنتوں پہ عمل کرتا ہے حرام چیزوں سے بچتا ہے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت عطا کرے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے کوئی کرامت سابر ہو چنانچہ سمجھنے کے لیے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب مرید ہونے کے لیے آئے اس لیے سے آئے کچھ کرامت دے کے میں مرید ہوں گا حضرت کی کچھ کرامت دے کے میں مرید ہوں گا اس لیے سے آئے تھے ایک ہفتہ ہو گیا دو ہفتے ہو گیا ایک منا ہو گیا ایک ساتھ ہو گیا دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے کوئی کرامت ہی نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ سوچتے لگے کوئی کرامت ہی نظر نہیں آ رہی ہے لہٰذا اب آپ ہی سنو جائے گئے اب آپ ہی سننے کا ارادہ کل گئے چلے جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کی دلوں کو کھل دیتے میرے عزیز بھائیوں ان کی جو آنکھیں ہیں ہوا صرف جسمو کو نہیں دکھتیять دلوں کو دکھتیять کی اندرکے حالات کو دکھتی ٹھ کون آنے والا چی سے ٹیا restroom کیوں جوا號 ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے جو میرے دوست ہوتے ہیں میں ان کی آنھ بنجا تا ہو جو کہتے ہیں من کی سوا بنجا تا ہو جو پکرتے ہیں من کا ہاتھ بنجا تا ہو جو چلتے ہیں من ان کا پیر بنجا تا ہو تو وہ صاحب تین ساتھ رہے کوئی کرامت نظر نہیں آئی واپس ہونے لگے حضرت حبلہ گلوالی معلوم ہو گیا جنید بہتادی رحمت اللہ علیہ کو آئے کدھر جا رہے کدھر اس ارادے سے آیا تھا مگر کوئی کرامت نظر نہیں آئی تو جنید بہتادی رحمت اللہ علیہ فرما ہے تین ساتھ آپ میرے ساتھ رہے کوئی میرا فرض چھوٹا کوئی واجب چھوٹا کوئی سنت چھوٹی کوئی نفیل چھوٹا نہیں چھوٹا اس سے بڑی اور کیا کرامت چاہیے اس سے بڑی اور کیا کرامت چاہیے تو میرے عزیز بھائیو کوئی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کسی کو ولی بنایا ہے تو ضروری نہیں اسے پر کرامت ظاہر ہو جائے دردی پاک پڑے اللہم مسئولیہ سیدھینا مولانا محمد دین و بارک و سفی تو میرے عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا ولی بنانا تو کسی کو بھی بنا سکتا ہے اگر بندہ بننا چاہے تو اس کو بہت مناظر دیکھنا پڑے گا اللہم مسئولیہ سیدھینا مولانا محمد دین و بارک و سفی پھر میرے عزیز بھائیو جو فیلائت کی جو دعا جات ہے اب دنیا رہتے بار سے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹے بہلے کا ایک اوصلہ رہتا ایک جو ہے امیلے ہوتا ایک یفی ہوتا ایک سیم ہوتا ایک بیم ہوتا میرے کے ساتھ سے تو میرے عزیز بھائیو ولی محلے میں کئی ہو سکتے ہیں ولی محلے میں کئی ہو سکتے ہیں پھر میرے عزیز بھائیو جو خطب ہوتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ خطب کے میریاتے دیتے ہیں تم بھی سینے کے خطب پر یہ جو ابتال ہوتے ہیں تم جو ہے یہ مخام کے جو ابتال ہے مخام دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھونا چھو بھائیو میرے حضرت ریبلا سے کہنے لگا صرف کارلز انگر میں رہتے تھے حضرت ریبلا سب کو آنے جانے تکلیف ہو رہی ہے آپ میں طرف آتھ شکم لے حضرت ریبلا فرمانے لگے ہم کو جو رہے کارلز انگر چھوڑ کے جانے کی چاہتے ہیں تم میرے استاد مطرم میرے حضرت ریبلا کے بارے میں فرمانے لگے تمہارے حضرت ریبلا حضرت ریبلا کے خطو میں ہوئے تو میرے عزیز بھائیو اور یہ اکرام کی جو درجات ہیں ایک ہوتا ہے عارف ایک ہوتا ہے واسی ایک ہوتا ہے سالیم ایک ہوتا ہے خطو ایک ہوتا ہے غوث ایک ہوتا ہے امتال بات رخبہ ہوتے ہیں بات رخبہ ہوتے ہیں بات نوبہ نجمہ ہوتے ہیں بات ہی رجال غیب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کے اعتبال سے ان کی خابلیت کے اعتبال سے ان کو جو ہے بخور کر دیتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نباری کو صلی اللہ تو میرے عزیز بھائیو دوسرے انبیاء کرام کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ دباروں کو تعالیٰ نے ان کو جو ہے پیدا ہونے کے بعد جو ہے نبوت دیا پیدا ہونے کے بعد ان کو نبوت ملی مگر رسول صلی اللہ وزی و سلم پیدا نبی بند کر پیدا ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص خصوصیت ہے پھر بے عزیز بھائیو اب ولایت ہے بعض کو ولایت جو ہے پیدایشی حاصل ہوتی ہے مادر ذات ولی ہوتے ہیں اور بعض جو ہے میرے عزیز بھائیو ان کو ریاضت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت دیتے ان کی ریاضت کے بعد اور بعض کو جو ہے بغر ریاضت کے بھی اگر تبارک و تعالیٰ ولایت دیتے تو چنانچہ سیدو نابدل خادر چنانی علیہ الرحمت و حضوان جو ہے آپ مادر ذات ولی ہیں چنانچہ آپ پیدا ہونے والے صبح تشریف لانے والے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اببا جان کے خواب میں تشریف لائے آپ کے اجانے اببا جان فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے امبیاء کرام بھی تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیرانی بھی رہبند اللہ علیہ کے گھر میں تشریف لائے اللہ اللہ سیدینہ مولانا محمد نباری کو صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سنو جیسے میں نبیوں میں مشرف ہوں تمہارا آنے والا بیٹا ولیوں میں مشرف ہوں گا اللہ اللہ محمد نباری کو صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بشارت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے دے رہے پھر میرے عزیز بھائیو جنید بغدانی رحمت اللہ علیہ آپ کے پیدا ہونے سے دوستو سال پہلے پیرانی رحمت اللہ علیہ کی خبر سنا دیئے اللہ محمد صلی اللہ تو پیرانی رحمت اللہ علیہ کی عظمت ان کی ولایت کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو خطب الاختاء بنائے جب آپ اعلان کیے کہ تمام مولیع کرام کی جو ہے گردانوں پر میرا ختم ہے تو خواجہ عجمیلی علیہ نے نوت و عزمیل کے مہاروں پر پہلے جب آپ وہ اعلان کر دیئے خواجہ عجمیلی رحمت اللہ نے فرمانے لگے آپ کا ختم میرے گردان پر نہیں میرے بلگوں پر فرمائے اللہ مصنی صلی اللہ محق اللہ تو میرے عزید و عیو جو ان کی عظمت کا اخرار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسے ایسے مرتب رہنا پر بتا ہے جو کوئی ان کی عظمت کا انکار کرتے ہیں ان کا کیا مخام ہوتا ہے آپ بہت جنی جب بیرانے کے رحمت اللہ نے فرمائے میرا ختم تمام اولیاء کرام کی گردن پہ ان کے پوریدوں میں سے ایک پورید کہنے لگا میرا میری گردن پہ آپ کا ختم نہیں ہے تو بیرانے کے رحمت اللہ سے فرمانے لگے تمہاری گردن پہ میرا ختم نہیں ہے تو تمہاری گردن پہ خجر کا ختم فرمانے لگے تمہاری گردن پہ خجر کا ختم تو میرا عزیز بھائیو چنان سے پیرانے پہ رحمت دولار فرماتی ہے اب یہاں سے اس کا زواد شروع ہو گیا نکل گیا تمہیں حالت میں آگیا ایک حسینہ پہ خلا ہو گیا حسینہ کہنے لگے اگر مجھ سے شاقی کرنا تو میرا مذہب اختیار کرو تو میرا عزیز بھائیو مذہب اختیار کرنے بھی رازے ہو گیا پھر کہنے لگی یہ خزیر ہے اس کو اٹھا کر میرے گر تک چلو جیسے اٹھا یا پیرانے پیر رحمت اللہ کا خون یاد آگیا ان کی ختم کا میں انکار کیا وہ فرمائیں اگر تیرے گردن پہ میرا ختم نہیں تو خزیر کا ختم ہے فور ہی اس کو پھر دیا دوڑتے کنتے میں پیرانے پیر رحمت اللہ کے ختم میں گر گیا اقرار کرنے والے ساجہ خریب نماز ہوئے انکار کرنے والے کیا جام ہوا تو میرے حزیز بھائیو بات جو ہوتے ہیں اولیاء کرام کی بلایت سے ان کے مرتبوں سے واقع نہیں ہوتے اگر علم نہیں تو سکوت اختیار کرو مگر امکار نہیں کرنا اللہ تبار رب تعالی ان کو دوست بنایا ہے ان کی کیا مرتبے ہے کیا روپے ہے ان کے کیا کیا مقام آتے کیا کیا جو آم کی نظر میں جو علوہ کرام ہے جو نیک وقال ہے نیک وقال کی صوبت اختیار کرنا نیک وقال کی صوبت سے میرے عزیز بھائیو ایمان سلامت رہتا ہے یہ میری مریدی کا معاملہ ہے میرے عزیز بھائیو جو بیعت ہوتے ہیں مرشید جب بیعت کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ نمازوں کی بابند کرو حلال کھاؤ سنت عمری تاکیت ہوتی استاد شاگر کا نام بیر مرید یہ استاد شاگر کا نام بیر مرید یہ مرید کے خلق کو خلقی صلاح کرنا تذکیہ کرنا اس کو دین سکھانا اچھی باتیں سکھانا یہ جو پشید ہوتے استاد شاگر کا نام بیر مرید تو میرے عزیز بھائیو فی زمانہ جو ہے بچے دین سے دنیا سے دور ہے دین تعلیم سے دور ہے تو دین ناروں سے جڑا لگو تخری والوں سے جڑا لگو ان کی صحبت پہ بٹھاؤ مولانا جو ہمارے پاس آرہ ہیں اتنی مسروف آدمی ہیں جام نظام کی جو ہے نائب شہ الہدی سے کئی مساجد کی ان کو آثار آئے مگر مولانا کو جو وارث گوڑے والوں کی محبت پسر آگئی وارث گوڑے میں محبت ہے اس لئے مولانا جو برابر حاصل رہتے کبھی کبھی ضرور یاد ہے مسروف یاد نہیں آئے کچھ نہ کچھ فاتحہ کا اعتمام کرتے تو آج خادر صاحب کا برام بینا نیمی رحمت اللہ کے آج بات ہے خانی کا برام ہے اس لئے ان کی محبت بیان کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور کھ بھی نہیں اللہ صلی اللہ سیدینا مولانا محمد سلیم تو میرے عزیز بھائیو جو عیسال سواب کرتے ہیں ہر سال خاص اور اہل سنت و جماعت والے ان کی محبت اور اخیلت میں عیسال سواب جائز ہے اگر ایک آدمی عیسال سواب نہیں کرتا عیسال سواب نہیں کرتا اللہ 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 اس سے نیک کوشی کر ہاں جو کرنے والوں کا انکار کر رہا ہے یاروی شریف کرنا غلط ہے یہ غلط ہے آپ سال سواب نہیں کرتے فت کری آپ یاروی نہیں کرتے وہ آپ کا ذات معامل آئے کرنے والوں کیوں غلط کرتے ہیں یہاں تک کہ کہا جاتا آیا یاروی شریف جو کرتے شرک کے بطل بھی کیسا شرک ہوتا بھائی تو نہیں تو اس طرح سے بعض لوگوں میں کل بھی کب علمی کی وجہ سے جو ہے ایک ماحول خراب ہو رہا ایسی بات نہیں تو آپ نہیں کرتے من کری ہم نہیں کرنے والوں کس طرح نہیں کر رہے نہیں کرو ہاں جو کر لے رہے پھلالے پھلائے رحمت دلالے کی محبت میں کچھ بھی کھا رہا ہے کھلا رہا ہے پکا رہا ہے تو ایسی علی سواب کامی فیدہ ہوں گا احادث پہ موجود ہے آپ کسی کے آپ نام سے ایسی سواب کرتے والد کی طرف سے ہو یا رشیداروں کی طرف سے ہو کسی بلی کی طرف سے ہو پھر میرے عزیز بھائیو ایک بڑی خاص باتی عیسال سواب کا سواب ملتا ہے آپ دنے کاروں کو جو عیسال سواب کرنی یا نا ان کو فیتہ ہوتا رہے اب آپ بین کو کاروں کی لیے سواب عیسال سواب کر رہے ہیں اس سے ان کو بھی سواب ملتا ہے آپ کو بھی سواب ملتا ہے یہ بڑی خاص بات ہیں سلکل بڑے میں ذکر کیا تھا آخرت میں اللہ تبار رب تعالی عمد 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 ان کے سارے عمد وہ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ عمد تو کیا ہو مگر یہ سواب کیسے یہ سواب مجھے کیسے حاصل ہوا تو اللہ تبار رب تمہارے چاہنے والے جو عشق ہی سواب کرے تمہارے چاہنے والے تمہارے کو ہی سواب کرے تو میرے عزیز بھائی آپ جو ہی سواب کرتے تو بیرانے بیر رحمت اللہ فرمائیں کہ کسی بھی حالی کی سواب کرتے میرا چاہنے والا میرے آمار پر سواب بیجائے اس کو بلاخت کرلو اس کو دیکھ کرلو تو میرے عزیز بھائی اللہ عاشق سے بلاخت کر دیں گے اس لئے رسول صلی اللہ فرمائے جو جس سے محبت کرینا اسی کے ساتھ ہوں گا جو جس سے محبت کرینا اسی کے ساتھ ہوں گا تو میرے عزیز بھائی ہم اس سواب کرتے ہیں پیرانے رحمت اللہ کی محبت میں یا اپنے والد کی محبت میں کسی ولی کی محبت میں تو اس کا آپ کو آخر میں ضرور سوا کی لگا جرمی لگا تو میرے عزیز بھائی خاص طور روپے آپ سے گزاریش ہے کہ ہفتے واری اس امام جو ہے آپ جو ہے اپنے دوست اپنے ساتھ سنے اور لوگوں تک پہنچائیں خاص طور روپے نمازوں کی پابل نہیں کرو سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو اور اچھی بات کرتا ہوں ولایت کے لیے عبادات میں لذت کے لیے عبادات میں لذت ہونا ہے نماز بڑھ رہے نماز میں دل لنے لگ رہا بس بھاگو بس مسجد میں بیٹھنا دل لے چاہتا ہے عبادات میں دل لے آتا ہے لذت نہیں آرہی ہے بزرگوں نے بات بتو رہی ہے جو عبادت میں لذت نہیں آرہی ہے حلاوت نہیں آرہی ہے تو میرے عزیز بھائیو خاص طور پر یہ بزرگوں نے تھی جو عمل کیے ہیں کہ حلاوت کے پیرانی بھی رحمت اللہ نے کیا فرمائے اگر کوئی ایک لغمہ حرام کا کھا لیا آپ فرمائے وہ ایک لغمہ کھانے کے بجائے جو چالیس دن بھوکے رہنا بہتر فرمائے پیرانی بھی رحمت اللہ نے بہرگا میں بادش توفہ بینا پیرے جوار توفہ بینا پیرانی آپ لے آپ دیکھ لے لے کھان سا چاہ سیا سن کے نی جاتے کوئی دار کرنے لگی اسرع کرنے بنا آپ لگی لے کر وہ ہیرے جوورہ کی جو دھائی تھی آپ اس طرح سے مچھوڑے تو میرے خون نہیں کرنے لگا آپ فرمائیں میں چاہوں تو تیرے یہ خون کو جو تیرے گھرن تک بہا سکتا ہوں ملے حرام کا تھا ریایہ کا تھا تو اولیاء کرام میرے عزیز بھائیو ہمارے جسم میں جو خون ہے نا اکلِ حلال دھانے بینے کا بہت خیال رکھتے تھے اور رکھنا بھی چاہیے آپ حلال کی کمی سے جو ہے دال کو نہیں کھا لوگو آپ کے جسم کو پیدا ہوں گا حرام کے پیسوں کی بیرے نہیں کھیں گے تو کچھ پیدا نہیں ہوں گا ایک اچھی بار بتلایا کہ فاتحہ پڑھ دیں گے دلدے پاک پڑھیں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد بن حبل رحمت اللہ جن کو روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدہ رہتا تھا روزاں دیدہ کرتے تھے امام احمد بن حبل رحمت اللہ ان کے بارے میں آیا ہے دکھا ہے کہ آپ کی باندھی آئی آکے کہنے لگی مزور روٹی ڈالا ہے گھر میں نمک ختم ہو گیا ہے تو آپ نمک مکا دیجی تو حضرت حبلہ فرمانے لگے آج بغیر نمک کے روٹی ڈال دا لوں اب پکانے والے میں سوچنے لگی حضرت حبلہ پہلے ایک روٹی کھا دے اگر اس میں بھی نمک نہیں رہی گا تو کیا حق ہوں گا تو جا کے آپ کے بیٹے کے پاس نمک منگے لائیں بیٹا ہی ہے بیٹے کے پاس سے نمک لے کے آکے بلا کے روٹی پکا دے روٹی سامنے لے کے گئے امام احمد بن احمد رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اے روٹی نمک کیے بخم نمک کیے تو بلے نمک کیے کہاں سے لائیں تو آپ کے بیٹے کے پاس سے لائیں آپ کہنے لئے کہ میں نہیں کھا مولانا نہیں کہا مولانا وہ اسے رات میں آنام کر گئے صبح میں سائل آیا روزانہ آتا تھا دستگتی آواز دیا اب یہ کام کرنے والی سالچی مولانا تو روٹی نے کہے سائل کو لے دا لے یہ پری روٹی لے جا کے سائل کے سامنے رکھتی سائل کہنے لگا مولانا روزانہ آ تھی روٹی دیتے تھے آجین روٹی دیرے کیا吧 روزانہ آدھی روٹی دیتے تھے آجین روٹی دیرے کیا buttر اب باندی سے بہتنے لگے وہ کہنے لگے سائل آ Kobandali تو فخیر کہنے لگا جب مولانا نے کھا تو میری نہیں کھتا ہوں فقیرانا پھئی ایسے ہوتے تھے فقیرانا پھئی ایسے ہوتے تھے جب بولا نہیں ہے تو میری نہیں اب وہ کام کرنے والی بولا رآبی نہیں کھا فخیر نہیں کھائے وہ روٹی لے آئے گا یہ دجلہ میں ڈالتا لیے پھی مولانا پھجنے لے کے روٹی کہا ہے تو دجلہ میں پھیٹی مولانا جو یہ سا سا وہ دجلہ کی پچھلی نے کھائے ساتھ ساتھ کیوں نہیں معلوم ہے کوئی سی مزیلی کھانی ملی پھر آخر میں کام کرنے والی بوئیتیں لگیں مولانا آخر میں تمہارے بیٹے کے پاس تو نمک لائی تھی تو مولانا کہنے لگے میرے بیٹے کی مششتہ سنی ہے اللہ ہم صلی اللہ سیدینہ مولانا محمدین اباغنی کو صلی تو میرے عزیز بھائیو اولی اکرام کی خاص بات کیا معلوم ہے اکلِ حلال کھانے ان کی زندگیاں دیکھو ان کی ان کی گھروں میں زندگی جو بھی زندگی ہے نا دیکھو آپ بور دروں اللہ ہم صلی اللہ سیدینہ مولانا محمدین اباغنی کو صلی تو میرے عزیز بھائیو اکلِ حلال کھانا اس پر بڑی فزیلت ہے میرے دادا بھی رحمت اللہ نظام بات گئے تھے دعوت تھی دستر بچھائے گیا تو آپ سالان کو دیکھیں سالان نے کھا ہے تو خمال امیر بھائی سے جو کہنے لگے دو روپے نکال کے دیئے بیا ربیٹی لینے پہ دل کے لاؤں بھنی دلی دلدہ لگے لائے بھنی دلدہ لگے پاک میں پوچھے حضرت عزیز بھلا کیا بات ہے آپ سالان نے کھا ہے تو میرے دادا میرے کہنے لگے وہ حرام کے بسمت دھاملے ایسا بھی پہچان لیتے ہیں اولیہ اگرام کھانے زالت کو دیکھیں بھی پہچانتے ہیں نظر آتا ہے ان کو جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوٹی خود ولی میں زہر آلو بھلی نہیں بھلی تو میرے عزیز بھائیو اپنے جسم کی برکت کے لیے لذب کے لیے اقل حلال کھانا اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی خروبت چاہتے ہیں اگر آپ بنایا چاہتے ہیں اللہ چاہتا ہے تو کس کو بنانے لیتا ہے اولیہ بات ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس کی خروبت چاہتے ہیں تو اقل حلال اس کے بعد فراج کی بابت دی اس کے بعد صدتوں کی بابت دی اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں میرے عزیز بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں تو کہے منازل سے گزرنا پڑے گے آپ کو ہم کو تو میرے عزیز بھائیو جو مہموبندے ہیں جو اچھی ہے آپ کی نظر میں ان کی صحبت دختیان کو اقل حلال کھاؤ اور عوازوں کی بابت دی کرو صحبتوں کے حد کرو انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر بات ہوں موسیقی موسیقی موسیقی